موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آج الحمدللہ دس الحج ہے یوم النحر ہے عید کا دن ہے میں تمام امت مسلمہ کو تمام حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضور کے غلاموں کو آج عید کی بہت مبارک بات پیش کرتا آپ سب کو میری جانب سے میری خانقہ کے جانب سے عید کی مبارک ہو میرا پیغام یہی ہے جو سرکار قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہے کہ جہاں آپ عید کی خوشیوں میں اپنے عید کی خوشیوں میں اپنے گھر والوں کو شامل کرتے ہیں اپنے دوستوں کو شامل کرتے ہیں وہاں ان لوگوں تک بھی عید کی خوشیاں پہنچائیں جن کو عید کی مبارک دینے والا کوئی نہیں ہے ان لوگوں سے بھی عید کے دن ہس کے ملیں جن سے ہس کے ملنے والا کوئی نہیں ہے ان دوہوں کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں جن کو خوشیاں پہنچانے والا کوئی نہیں ہے عید کا دن جہاں اللہ قریم کا حضور کی امت پر حضور علیہ السلام کے غلاموں پر ایک بہت بڑا انام ہے کہ جس میں وہ خوشیاں مناتے ہیں اور خوشیاں بانتے ہیں وہیں عید کا دن اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے بہترین ذریعہ ہے اگر ہم اس بات کو سرکار کی احادیث میں اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ عید کے دن اللہ کو خوش کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کونسا ہے عید الادہا کے دن تو ہمیں نظر آتا ہے سرکار قلعالم ارشاد فرماتے ہیں کہ دس الحج کو یعنی عید الادہا کے دن اللہ کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ قربانی کے جانور کا خون بہانہ ہے قربانی کے جانور کا خون بہانہ دس الحج کو اللہ قریم کے رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے سرکار قلعالم ارشاد فرماتے ہیں آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ مارق قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی قربانیوں کو اچھے سے اچھا بناو اپنی قربانیوں کو بہترین بناو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عید کے دن قربانی کا جانور لے کے آتا ہے اور بہت اچھا خوبصورت بے شکیمت جانور لائے تو لوگ اس پر تنس کرتے ہیں کہ اس نے تو فضول خرچی کر ڈالی یہ تو فضول خرچی ہے جانوری لینا تھا کوئی بھی جانور لے لیتا وہ بات غلط ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور لو تو اپنی قربانی کو اچھے سے اچھا بناو کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن یہی جانور جو ہے یہی قربانی جو ہے وہ پل سرات پہ تمہاری سواری ہوگی پل سرات پہ تمہاری سواری ہوگی لیکن یاد رکھیے گا جہاں تک میرا یہ پیغام سنا جا رہا ہے یاد رکھیے گا جب قربانی کریں تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دل میں ارادہ جو ہے وہ فقط اللہ کی رضا کا ہو اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو جب قربانی کریں تو دل میں اللہ کی رضا کا ارادہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ قرآن قریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ تک نہ تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے مجھ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے مجھ تک تمہارے دل کا وہ ارادہ پہنچتا ہے مجھ تک تمہارے دل میں جو مجھ سے محبت ہے اور وہ جانور زبا کرتے ہوئے جو اخلاص تھا جو خالصتاً میری محبت میں قربان کرنے کا جذبہ تھا مجھ تک تو وہ جذبہ پہنچتا ہے اور وہ محبت پہنچتی ہے ناظرین یاد رکھیے گا جب کوئی اس طرح اللہ قریم کی محبت میں ڈوب کے اللہ قریم کی رضا کی خاطر جانور کو اللہ کی راہ میں اس عید کے دن قربان کرتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے اس کو عجر کیا ملتا ہے سرکار قلالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ جب قربانی کا جانور زبا کیا دائے تو اس کے قریب جایا کرو اس کے قریب جایا کرو کیونکہ قربانی کے جانور کا خون کا جو قطرہ ہے جب اس کو زبا کیا داتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے اللہ قریم قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے پہلے معاف فرما دیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف ہم اہلِ بیت کے لیے ہیں حضرت عائشہ نے عرض کی جملے پر توجہ رکھیے کہ یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف ہم اہلِ بیت کے لیے ہیں سرکار قلالم نے ارشاد فرمایا نہیں جیسے یہ حکم اہلِ بیت کے لیے ہے ویسے ہی ہر مومن کے لیے ہے کہ قیامت تک جو مومن اللہ کی محبت میں ڈوب کے اللہ قرآن میں قربانی کرے گا اس قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچے گا اللہ قرآن قربانی کرنے والے کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا ہمیں نظر آتا ہے سرکار قلعالم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے دنیا میں قربانی کی جب وہ مرے گا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اپنی قبر سے تو وہ اپنے سر کی جانب ایک بہت خوبصورت سواری کو پائے گا بہت خوبصورت سواری کو پائے گا اور اس کا حلیہ کیا ہوگا کہ اس کے سارے بال جو ہیں وہ سونے کے بال ہوں گے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ جنت کے یاقوتوں کی ہوں گی یاقوت کی ہوں گی جس کا اللہ قریم نے سورہ رحمان میں بھی یاقوت کا ذکر فرمایا ہے اس یاقوت کی اس کی آنکھیں ہوں گی سرکار قلارم ارشاد فرماتے ہیں اس جو سواری ہے اس کے پیر بھی جو ہیں وہ سونے کے ہوں گے وہ قبر سے اٹھنے والا شخص اس سے سوال کرے گا کہ اے شخص اس سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھ جیسی سواری آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تجھ جیسی حسین سواری میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی اپنا تعرف کرا تو کون ہے تو وہ جانور وہ سواری جواب دے گی کہ میں وہ جانور ہوں جس کو تُو نے دنیا میں وہ قربانی کرنے والا شخص اس جانور کی پیٹ پہ سوار ہوگا اور وہ جانور اس کو اللہ کے عرش کے سائے میں لے جائے گا اللہ کے عرش کے سائے میں لے جائے گا آخری بیغام جو میرا آج کا ہے آخری بات جو میری آج کی ہے جہاں یہ عید کا دن خوشیاں منانے کا دن ہے جہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منانے کا دن ہے اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیاں تقسیم کرنے کا دن ہے وہ لقمہ جو بہترین لقمے کا جس طرح اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے انتظام تیاد آتا ہے اسی لقمے کو اللہ کی وہ غریب مخلوق تک پہنچانے کا دن ہے وہاں آج کے عید کا پیغام آہیں ذرا مصطفیٰ کی سیرت سے لیتے ہیں مصطفیٰ قریم کی زندگی سے لیتے ہیں کہ مصطفیٰ قریم کی زندگی سے ہمیں عید کا کیا پیغام ملتا ہے ہمیں نظر آتا ہے عید پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں عید پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں ہر ایک بہت خوش ہے سرکار اپنے محل سے نکلتے ہیں ایک جانب حضرت حسن ہے ایک جانب حضرت حسین ہے سرکار رستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے وہ زارو قطار رو رہا ہے سرکار روک جاتے ہیں سرکار اس سے سوال فرماتے ہیں کہ اے بچے آج ہر کوئی اتنا خوش ہے پتا تجھے کیا چیز رولا رہی ہے تو کیوں پریشان ہے تو کیوں رو رہا ہے اس بچے نے جواب دیا یا رسول اللہ آج ہر باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کے عید کی خوشیاں منا رہا ہے اپنے بچے کو خوبصورتی کے ساتھ تیار کر کے اس کو بڑے پیار سے عید پڑھانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں لہ رہا ہے یا رسول اللہ میں یہ منظر دیکھ کے اس وضع سے رو رہا ہوں کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے میرے ساتھ کوئی خوشیاں بانٹنے والا نہیں ہے میرا کوئی والی وارث نہیں ہے یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ خوشیاں ملا ہوں مجھے کون تیار کرے مجھے کون پیار دے مجھے کون عید کے مبارک دیتا ہوا عید پڑھانے کے لیے لے کے جائے مالکِ کلالم رک جاتے ہیں وہاں بہت بڑی تعداد میں صحابہ سرکار کے انتظار میں ہے سرکار اس بچے کو اٹھاتے ہیں اپنے محل مبارک میں لے جاتے ہیں اور ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ کو حکم فرماتے ہیں اس کو ویسے ہی تیار کیا جائے جیسے حسن اور حسین تیار ہوئے ہیں وہ تیار ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے وہ رو رہا ہے کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے مالکِ کلالم اس کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ آج میں کہتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ تیرا باپ ہوں میں تیرا باپ ہوں عائشہ تیری والدہ ہے حسن و حسین تیرے بھائی ہیں اور میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تیری بہن ہے وہ بچہ خوش ہوتا ہے وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے باہر نکلتا ہے تو باقی بچوں جن کو وہ دیکھ کے رشک بری نگاہوں سے خوش دیکھ رہا تھا انہوں نے اس سے سوال کیا کہ تو اتنا خوش کیوں ہے اس نے کہا میں کیوں نہ خوش ہوں مجھے محمد الرسول اللہ جیسا باپ مل گیا مجھے محمد الرسول اللہ جیسا باپ مل گیا مجھے سیدہ عائشہ جیسی ماں مل گئی مجھے حسن و حسین جیسے بھائی مل گئی مجھے سیدہ کائنات جیسی بہن مل گئی یعنی مصطفیٰ کی زندگی سے ہمیں عید کا یہ پیغام ملتا ہے کہ جہاں خود خوشیاں منائے جہاں اپنے بچوں میں خوشیاں بانٹیں وہاں اوروں میں بھی خوشیاں تقسیم کریں اور یتیم بچہ جس کے سر کا کوئی والی نہیں ہے اس میں بھی خوشیاں بانٹیں سب کو عید مبارک ہوں